الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم مسئلہ وآلہ تیبین التوہرین الماسمین المزمومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفہ فزرنا بازہم علی بازن ملل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلہ صدق اللہ علیہ ورحظیم سلوات پر محمد و اہلِ بیتر سلح اللہ محمد دعا ہے اللہ بدعو الاشدی کے ذکر خیر دے صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام دنوں نے حضرات دیاں دیلی دعاں ذکر دے صدقی قبول اللہ جیسا کہ تمام ممنین دے علم چے سالانہ ملس اعزا آج دی اٹھائیس رجب دے متلکہ ہمیشہ ہو رہیے خالق کائنات بانیان دی توفیقات خیر جازافہ فرمائے اس میں لے پوری دنیا دے شیعہ مسلمان حضرت امام حسین الاسلام دا جہاں سفر دا آغاز کیتا ہے حضور نے مکہ دے جانب او دی بجو ہاتھ بیان کیتے جا رہی پوری دنیا دے اسی اس دن میں اہم سمجھنا ہے جس دن حضرت امام حسین الاسلام نے دین دی پاسداری واسطے تحفظ اسلام واسطے ایک قدم پار رکھے اور حضور نے پوچھا گیا کہ کیوں نکل رہے ہو فرمایا عمر بالمعروف کے لئے اور نہیں ان المنکر کے حضرت امام حسین الاسلام دا اس سفر جہاں جاری رہا اور کربلا تے جا کے ختم ہویا اور او دی ایسی بجو ہاتھ اور او دے یاد اچھا جدی مجھلے سے میرے محترم سامنہ ہوں دین اسلام دیا دشمنہ نے ہر طرح دے وار دین تکیتن اور دین دیا وارسہ تکیتن کوئی بندہ بھی جہاں مخالفت کر دا ہے او دے مختلف انداز اندھنے کسے بلے او زبان نار مخالفت کر دا ہے کسے بلے او کلم نار مخالفت کر دا ہے کسے بڑا افرادی قوت نار مخالفت کر دا ہے کسے بلے پراب پہ گنڈے نار مخالفت کر دا ہے تیجیر آپ دشمن ہیں باہرحال او دے ہر قسم دے وار نو رکنا اے حق کے ہر اس بندے داجی دے تے وار کیتا جائے آل محمد تھے محمد و اہل بیعت محمد تھے بہت زیادہ وار افرادی قوت نار بندے سامنے آکر لڑے بینے بندیاں پراب پہ گنڈا بھی کیتا ہے بڑا کچھ کیتا ہے انہوں بھی چون اکتے میں آج دی توجہ دلانا چالنا کے جب ایک مخالفت ایک قسم دی ہوئی ہے وہ بڑی باریک مخالفت ہے عرب تو شروع ہوئی ہے آجم تک آئی ہے وہ تھری موجود ہے آجتہ کو جاری ہے انہوں بڑی باریکی نار دیکھنا پہے گا بڑی باریکی نار سوچنا پہے گا وہ کیوں یزید جیسے نے شبیر جیسے کلوں بیعت مگی آہ انہیں بندے بیعت کر جان انہیں اکثریت بیعت کر جائے وہ بندے تے ذہن چگئے یزید ہوئے اور یزید یہ تاجن دی ہے اگئی فیراؤن ہوئے اور فیراؤنی یہ تاجن دی ہے کہ انہیں بندے میرے نارنے انہیں بندے میرے نارنے یہ یزید جیسے دی جولت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام جیسے کلوں بیعت مگی اس سے وسط امام حسین اللہ علیہ وسلم نے این اسی فرمایا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا فرمایا کوئی مجھ جیسا کوئی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتے اے ہوئی نہیں سکتا اے رضول نے قلیہ تیسے قانون تیسے میں جی اس معاملے چھے آج دی میلے سے جو میں ہیں جو جو کرانا چاہنا مومن ہندی ادھے تھے نوجوان خصوصی کو جو فرما اصل اچھے بڑی باریکی نار اہل بیعت دی جنہی مخالفت ہوئی یہ مصطفیات مصطفیاتی آل دی اوہ قرآن حکیم تو اس عربی تو نجائز فیدہ اٹھا کے بچوں گے چھے بڑی لطافت نار بڑی باریکی نار ایک امکی تاگیا ہے کہ خصوصیتات انہوں عمومیت تجھ تبدیل کی تاگیا میں دوبارہ اپنا موضوع کرنا ہے خصوصیت انہوں عمومیت تجھ تبدیل کی تاگیا ہے کہ جنہی خاص شہزی انہوں عام کر دیتا جائے بہت شکریہ کسے بھی خاص چیز انہوں جنہوں عام کر دیتا جائے اوہ دیو اہمیت نہیں رہنگی دین دے احسی مداران دین دے وارسان دی جنہی خصوصیت اللہ نے رکھی انہوں لوگا نے عمومیت تجھ بدلے آئے بدلے آئے بڑی باریکی نار اہل انہوں پھڑتا ہوگئے جنہ دلوچ علی کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے حضرت علی علیہ السلام دی محبت علی علیہ السلام دی بھلایت حضرت علی علیہ السلام دی تقریم یہ اندر دن بچ ہوگئے تے بڑے بڑے ایسے معاملات نے جنہ دے کشف ہوندے نے لوکہ دے کھل جاندے نے کہ اصل معاملہ کی ہے وہ اصل معاملہ میں ارز کر رہے ہیں کہ انہوں لوگا نے خصوصیت نوں عمومیت تجھ بدلے ایس علاقے سمجھانا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں اے جتے میں مجد سے جاننا ہوں اس پورے توڑے علاقے میں اوہ تے ایک خصوصی جگہ ہوں دی ہے جتے وکھرا کپڑا رکھا جانا بھائی اوہ آون یا نہ آون بڑے آون چھوٹے آون شاہ جی چھوٹے بیٹھے نے جنہ بھی آون رکھیا ہوتے ہوندہ ہے جنہ بندہ آوندہ ہے وہ بندہ ضرور ہے کہ ایتھے کنے بین ایک خصوصیت ہے بھائی یہ توڑے علاقے انہوں شرف حاصل ہے کہ اے جتے جتے بھی آگا صاحب تھے موریدین موجود نے انہوں نے حل کا ارادت ہے اتھے اتھے جگہ رکھی جانے پورے پنڈال تو علاوہ جگہ بنائی جانے دی ہے ان مہندہ نے خصوصیت میں بچے آوہ سرز کر رہے ہیں باقی سارے بندہ سمجھے خصوصیت اوہ دے تو نہیں بیٹھے پڑا بیٹھے اہاں پیان نا کرو تو بیٹھے رکھی گئی ہے جگہ مقصوص ہے جگہ مقصوص ہے ایدہ مطلب ہے اوہ بینڈ اوہ نا بینڈ اوہ آؤں یا نا آؤں تسیا گیا ہے کہ خصوصیت اور عمومیت میرے خیال میں موجود کہ اتھے واضح کرنا اگر آسان ہو گیا ہے جمیں تو سا جناب اپنے ذہن تے مطابق خصوصیت رکھی ہے اتھے کوئی اہم آدمی بھی نہیں بندہ تسی بلکل نوہ بندہ لیا وہ پھر بھی نہیں بھوے گا ان صاحب لگے گا یہ سارے ایتھے بیٹھے نہیں ایدھے تے کسے تے بینڈ ہیں ایدھا مطلب ہے ایتھے کہ تسا کپڑا خوبصورت یا گدی دی شکر جو بنا کے رکھے ہیں تے ہر بندہ جورت نہیں کردہ ایدھے تے بھوے بڑے بھدے سڑ بندے ایدھے پڑکے ممر رسول دے بھے جا پھر ممبر تے یزید جیسے تھا کی کام نہیں ممبر تے حاغ وشید جیسے تھا کی کام یعنی مسجد تے ممبر تے مامو رشید تھا کی جی مہربانی مسجد تے ہون کسی بڑے بڑے چودری نجی ایس ویلے سینڈ تا الیکشن اڑکے ایس سنجرانی صاحب وہ جناب چیرمین ہو گئے وہ چیرمین ضرور ہو گئے انہوں کیسے مسجد چی جمعہ پڑھ دیاں بیکھے ہیں جب ممبر تے بیٹھے تھا منہوں دس ہے وہ ممبر تے پھر عالم بینگے نا یعنی مسجد تے عالم ادھیل بینگے سنجانے صاحب نوحک ہو پھر جیمین تس ہی ہوئے ہو ہو تو گئے ہو نا تو بھو انہوں تے وہ اندھو اللہ تے اپن دے وہ میں سینڈ تے چیرمانا اے ممبر تے تے کوئی عالم بھائے گا نا ممبر تے تے کوئی عالم بھائے گا کہ ڈا کو عالم ممبر تے بیٹھا ہوں دا جتے صدر بھی نہیں بھائیدہ وزیراعظم بھی نہیں بھائیدہ سینڈ تے چیرمان بھی نہیں بھائیدہ ڈیپ ٹی بھی نہیں بھائیدہ کیوں اے مسجد دا ممبر ہے وہ ممبر ہی ہے نا بہ جا خیر ہے وہاں دا نہیں اے علامات کام میں اے علامات کام میں جتے عائدہ کو مولوی بھی بیٹھا ہوئے وہ تے چیرمان سینڈ تا نہیں بھائیدہ تجت ہے مدینہ کو لیلن بیٹھا ہوئے اٹھے جیدہ دل کرتا بیٹھے اٹھے جیدہ دل کرتا بیٹھے بہت شکریہ کبلہ امومیت نو خصوصیت نو تبدیل کر کے امومیت اج رکھا گیا ہے اے ہوئے لوکان اور فراد میں تین مسالہ پہلے انز کرنا پھر تین آیتوں پڑھنا انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس گلنو واضح کرنا پہلی گلتے ہوئے سورہ مبارکہ احضاب دی انتہائی معروف آئے تھے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُزْهِبَا آنکو مُحْرِسَ آَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَعِرَكُمْ تَدْحِيرًا اے اللہمہ سولے محمدن والے محمد میں انتوانوں کی درسلہ تے توارے سامنے کے لئے تقریر کرنی ہے جی میں ہی میں آیت پڑھئی ہے میں آیت پڑھئی ہے آیت میں پڑھئی ہے درود میں نہیں ہے کھا پڑھو اوہ تُسا پڑھے اے دا مطلب اس قوم نو کیڑا پلے کھا دے گا اس قوم نو کیڑا توکھا کرے گا جنو پتہ ہے کہ جنو اہلِ بیدہ ذکر آوے نا وہ اوہی ہوں دینے جنہ تے درود آوے یعنی اہلِ بیدہ ذکر آیا اور یو تاہر ہے کون تتہیرہ تے ذکر آیا یعنی اس تاہر و اتہر و متاہر لوگ قومن ہیں تُساہوں سوڑے درود پڑھے او سوڑے درود پڑھے دنیا بین دیئے ساری دنیا سوڑے دیئے تیسی اپنے طورتے اپنے دلائل تے رکھنے نے تُساہ درود پڑھ دیتا ہے اے دا مطلب اس اہلِ بیدہ جو ہوں دینے جنہ تے درود تے یو تاہرہ کون تتہیرہ بھیوں نے جنہ تے درود ہے ایتھے بھی خصوصیت اہلِ بیدہ دی خصوصیت اے انہو عمومیت اچھ تبدیل کیتا گیا میرا موضوع دے جنہ تے ذکر آیا خصوصیت اے انہو عمومیت اچھ تبدیل کرنا یعنی خاص اے انہو عام کر دینا کسے بھی خاص اے انہو دوت شکریہ عام کر دینا کسے بھی خاص اے انہو اے نقصان ہوئے ہیں مسلمان نہو جنہو پتہ لگ جنہا نہا سویرے سویرے بھی خاص کونے تے عام کونے اور یزید نہو چھڑ دے تے شبیر دے قدمہ چاہا درس و محمدی صبح نہو ہمیں ہوردے زین جگا گا گئی ہے نہ کہ عام کونے اور خاص کون اے میرا اجنا موضوع ہے جی عمومیت اور خصوصیت اے خصوصیت سی اہلِ بیت دی آلِ محمد دی جنہو اللہ نے فرمایا یتاہی رکھون تطہیرہ اے انج پاک نے جی میں پاک ہوندہ حق کے تے میں انج پاک رکھے نے جی میں پاک رکھنڈہ حق کے اے تھے بھی تُس ہی دنیا دیا کتابہ پڑھو تے اس خصوصیت میں ہی عمومیت ہی تبدیل کیتا گیا ہے کہ کاروازج جنہو رندے نے سارے اہلِ بیت نے کتا کی گیا کتا ہی گیا ہے کہ خصوصیت میں کیا Бہات ہے عمومیت ہی تبدیل کیتا گیا کہ کاروازج نبی دی بیوی ہے وہی اہلِ بیت ہے کاروازج کام کرنوارے وہی اہلِ بیت نے کارضلوچ نبی بیت نے کاروازج بچے نے وہی اہلِ بیت نے بیویاں نے یعنی عمومی کیتا گیا ہے خصوصیہ ایک خصوصیت سی نا جی حالانکہ نبی پاک نے پورے کاردر ویچ وی چادر پا کے وکھرے گئی تیسا پیغمبر اسلام نے سارے کاردر ویچوں وکھری چادر پا کے خصوصیت ہی کیتی سی نا اور فرے بھی لفظ موجود نے کہ بی بی نے آکیا حضور دی سوجہ نے کہ میں اندر آ جاؤں فرمائے تو اپنے مقام تا ٹھیک ہیں اینا چھ نہیں اینا ویچے نہیں اینا چھ نہیں سوجہ ہوں دیئے سوجہ کے رشتہ دار بڑے پیارے ہوں دیں جو جنم دے علاقے ناں ان کے ساڑے علاقے بڑے پیارے ہوں دیں یعنی سوجہ دے رشتہ داران چاہی سوجہ دا پائی سوجہ دا اباجان سوجہ دے کو پوپی دے پتر او banc دے پتر او اندر بڑے جا رشتہ دار ہوں دیں تیسارے ہی موت بے رشتہ دار ہوں دیں چونکہ وہ کوئی پیندے کارا را ہے کوئی پحپی دے کارا ہے اوہ زہرہ مولا عبی حسنین تو اٹھے چادر کہاں کے فرمائے اللہمہ ہا اولائی احلو بیتی اے اللہ آلے میرے احلو بیتی حضرت امہ سلمہ حضرت امہ سلمہ امینہ تور رسول کیا جاندہ انہاں حضور دی امانہ تو انہاں گوڑ رکھی سی یعنی کربلا دی خواد حضور انہوں تے کے کیسا حضرت امہ سلمہ انہاں فرمایا میں اندر آجا حضورہ کہنے میرا کہلے خصوصیتیں ہو گئی نا اللہ دیا بندیا بیوی دیا کو رشتہ دار زربہ تقسیمان اور جنہیں بندے نے نبی ساری کائنات رودہ سے ہے یہ جنہ دینار زوجہ شامل نہیں ہو سکتی زوجہ در رشتہ دار کیا سکتی خصوصیت ہے نا شکریہ کربلا خصوصیت ہے نا انہوں عمومیت تجبت لیا گیا حالانکہ دوسیقہ کرنے ہاں غصہ ساڑے ہی لگتا ہے کیونکہ گانس یوں کرنے کی تجواب کوئی نہیں جواب مہودہ ہوئے تو پرچانہ دیں صدہ جواب دے دیں نا میں سوال کرنا اگر عمومیت تجبت ساہ اہل بیعت ان لیندہ ہے چلیں موگی گل اسیہ نے خصوصیت مولا علی دی کہ تاہر بھی نہیں تے متاہر بھی نہیں خصوصیت بطول دی تاہرہ بھی نہیں تے متاہرہ بھی نہیں خصوصیت حسنین شریفین دی تاہرین بھی نہیں متاہرین بھی نہیں اسیہ نے خصوصیت ہے اور کسے نے خصوصیت حاصل نہیں نہیں تے کل کرو قرآن تے جو میرا اتھے میں ہتھ رکھ کہ کچھ بندہ در سکتا ہے جے عام اسی سارے اہل بیعت سان تے سارے ہندے دروازے مسجد جو کھلے سان تے کھلے نہیں تے یہ نہ مطلب تہارت عمومیت تجنے کیا بات ہے جار میں کہنا تہارت عمومیت تجنے اہل بیعت دی تہارت جیو بلفظ بولو اگرہ خصوصیت تجنے خصوصیت عمومیت تجنے تبدیل کرنا ایک عیب ہے جیدی با جا تو بندے خراب ہوئے اور میں آیت پڑھنا جی ایک دوسری آیت مجید آتے بھی ہاں آیت مہتت ہے قُلَّا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فَيْلْقُرْبَا ہوں نے انوام کے میں کیتا ہے اے بھی مقصوص آیت ہے اے بھی مقصوص آیت ہے وہ دے باستے مہت وانوں تاہر حقادری ساتھ ایک حوالہ دے دینا تاہر حقادری فرماتے ہیں کہ جنہے بلے اے موضت دی آیت اتری ہے نا اس بلے صحابہ کرام نے باقیدہ رسول خدا کو پوچھے وہ جی راجبیں جی سنداز پوچھے آنے وہ بھی تضیح اران ہوگئے کہ پوچھ دے رہے کہا لوں یا رسول اللہ من قرابتکا ہا اولائی لذینا واجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی کنے پوچھے ہیں صحابہ کرام نے پوچھے ہیں کتاب دینا میں لکھے رکھا جی کتاب دینا حسن معاب فی ذکر بوتر چھوٹا جا کتاب جا ہے تاہر حقادری لکھے اپنی کتاب ہاں دے حوالہ دے کے فرمان دے نے حوالہ تبرانی چاہیے احمد وچوی فرمان دے نے پوچھے ہیں یا رسول اللہ من قرابتکا وہ آپ کے قریبی کون ہیں وہ جنہ دی مودت ساڑتہ واجب ہوئی ہے وہ قریبی کون ہیں اے اوہی ویچی پہ پوچھنے ساں جنہ نو لوگ نبیدہ قریبی سمیدیں وہاں بھی کیا بات ہو میں نبیدہ قریبی رشتہ دانا صحابہ بھی تو سارے نہیں کچھ دانے سارے صحابہ نبیدہ رشتہ دار نہیں لیکن کچھ صحابہ حضوردہ رشتہ دار بھی اچھا تو سی میرے لوینج میں جو رشتہ میں کرائے نبی پاک دی شادی نہیں ہو یہ صحابیدہ کھال ہوئی یہ دو میرا کی قصور جی میں کرائی زی تو پھر اللہ دیو نبی پاک دی اپنی مرضی ہے وہ اللہ دے پیغمبر نے جتھیں مرضی ہو کر صحابیل کیتی نہیں پھر صحابیل کیتی نہیں پھر صحابیل کیتی نہیں کیلئے شادیاں صحابہ لینے ان نبیدی رشتہ داری تھی ہے سینا صحابہ پھر تھوڑے کون دے تو سی تھوڑے اچھا تسی بے لکول طور بھی جاؤ نا تا میرے رشتہ داری ہوتا ہی رہے گی اللہ دیو بندی ہو جی ہے وہ ہے حقیقت انہوں تسلیم کرنے جذبہ جنہ ساگچ ہے کسے اور چاہے ہی نہیں اس وقت میں کھل کے بولے گروہ جی تو تسی اے ہو جی گلتے چپ کر دے تا سیڈی بیکھ رہنا دے بیکھے ہی نا وہ موقعی گئے اے ہو جی گلتے ٹکا کے بولے گروہ یار حضور دی رشتہ داری صحابہ لے ہیسی کے نہیں ہیسی صحابہ جو کئی ایسے صحابی نے جنہیں سوسر نے رسول اللہ دے انہوں نے دے ازواج رسول مہات المومنین نے کمہ نے تو وہ بھی بچی پر پوچھ دینے اوہ کون نے ہائے ہائے کیا بات ہے یوں جب سارے صحابہ نے پوچھے اب وہ کون ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نبی کے عمومی رشتہ دار نہیں خصوصی رشتہ دار ظلم نہ کرو عمومیت نوں خصوصیت اور خصوصیت نوں عمومیت ہی تبدیل نہ کرو پھر نبی پاک نے وہ خاص لوگ دسے میرا موضوع ہے عمومیت اور خصوصیت میرے بہنی اللہ نے نبی نے فرمایا کالا علی حضور نے فرمایا انہاں جو پہلا علی و فاطمہ تو و ابناہما اور میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان دونے کوئی جو بیٹے ہیں اینے میرے او جنہ نامودت کرنی ہے یہ دا مطلب ہے ہینے خصوصیات ہے جو تے لیاندہ گیا عمومیات ہے جو تے موویاں لکھ شڑے ہیں ایڈی عام گال کی تی ہے ایڈی بڑی آیت متعلق حالانکہ آیت میں جیتا پڑی ہے نا تے کوئی آخیر ہے تے نا اینہ عام کیتا ہے اندر نبی پاک نے فرمایا سی میں تو اڈکڑو کچھ بھی نہیں مانگ دا اپنے اپنے قریبیاں نہ مودد کریں اے کیسی خصوصیت نو امو اے حسد کے جاما جی اب آد ربو جی میرا خیال ہے کہ میرے موضوع وچھ نے بنگی خصوصیت نو امومیت جو بدلیانے کس انداز نہ حضور نے فرمایا اپنے 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 قریبیاں نہ مودد کر رہا کرو میں تو اڈکڑو کچھ بھی نہیں مانگ دا چلو اے جی کر دو جنہیں صحابی ماں پہ انہوں چھڑ کے مسلمان ہوئے سان بولو جی بولو ماں پہ انہوں چھڑ کے پینا پر آوان چھڑ کے تو انہوں پتہ اسلام میں ایسے ایسا بھی محول بڑھے ہیں کہ سکی پینا مسلمان ہوگئی ہے تو سکا براہ جو بھی کہو بھین یعنی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں نا آخر اس پینا دی پر آوان دی ماں پہ ہو دی محبت چھڑی ہے تپھر مسلمان ہوئی ہے کیونکہ اللہ فرمایا تو اڈچو اس وقت تک بندہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہو سکتا جب تو تک ماں باپ تو زیادہ پینا پر آوان تو زیادہ تقرابت دیا جن سے مودد سے روکا جائے وہ لوگ آور ہیں جن کی محبت واجب کی جائے وہ لوگ آور ہیں اللہ نے روکے اپنے رشتہ دارا دی مودد تو جن اللہ تے رسول تے دشمن نے ان علامت مودد کو اے قرآن دیا ایک پڑھنا تو انہوں پتہ ہے کہ صحابی نے خاتل اختیتا سی اپنے رشتہ دارا اپنے رشتہ دارا خاتل اختیتا سی کہ نبی پاک تو انہلا ہونتا پروگرام پر بناندے دی تیانر ریاج وہ جنہا خاتل اختیتا تو نبی پاک نے خاتل پھڑ لیا حضرت علی نے پیجیا وہ لے گیا کئی بر میں واقع سنا چکا واپس آئے کہ حضرت نے پوچھا ہے ایک ہی کی تھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم ان کی مودد چھپا چھپا کے دلوں میں رکھتے ہو جو اللہ کے بھی دشمن ہیں تو رسول کے بھی دشمن ہیں انہیں کی اکھیا اللہ فرما دا جو کو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اور سنو اللہ فرما دا ہے تم میں سے جو ایسا کرے گا یعنی اندروں اندروں نن المودد رکھے گا سمجھے راہ حق سے گمراہ ہو گئے آئے کنہ فرقے کنہ فرقے کہ اللہ فرما دا ہے ان سے مودد رکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان سے مودد رکھو گے تو حلائے تو بھا جاؤ گے امومیت نو خصوصیت اجنا بڑا تے خصوصیت نو امومیت اجنا بڑا بڑیا نیکیوں کیتیاں نے کیتیاں نے فرمای کر نے نیکی کرو گے نا کونسی مودد والی نیکی تو پھر خصوصیت اللہ فرما دا ہے جو کو یہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اور اضافت کر دے گا اللہ اس کی نیکی کو اور آروج دے گا اور کیسے نیکی ہے نماز نیکی روضہ نیکی حاج نیکی بوتر ٹوٹیشی یا چوکے پناہ ترنہ نیکی راب رہ دینا نیکی راج نرکال رہ دینا نیکی ایک ایسی نیکی ہے کیون تو اس خصوصیت نو امومیت اجبت لے گی تسلیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اے اللہ تو خصوصی رحمت بھیج درود والی محمد پر اور محمد کی آل پر اچھا احران ہو گیا ایڈی ریش پہ ایڈا پاک گئے تو مولوی کی صاحب کی پہ فرمان دیسان اوہ ان دیسان دا مطلب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ رحمت پہ ایڈی محمد محمد دی امت میرا کی موضوع ہے بسم اللہ آجو بابا جا کی میرا موضوع ہے خصوصیت بہت شکریہ امومیت اجبت تبدیل کر ہونو بے کو خصوصیت کی نہیں یہ درود دی کہ درود پڑھنوالے اور نہیں تجنہ جو اتے درود وہ اور نہیں بسم اللہ وہ چونکہ سید بھی نہیں تجنہ جو پڑھنوالے بھی نہیں اس واسطے میں پتا سی پہ انہوں عمومیت اجھے نہیں بہنا چاہیے اجتہ تشریف ایک بکھنا چاہیے موضوع جو ہی پہ پڑھنے ایڈا مطلب کنی خصوصیت آل محمد دی کہ انہوں نے اتے درود خصوصیت ہے وہ عمومیت محلوی کی کیتی ہے وہ سا کہا آل دا مطلب ہے ساری قوم ساری امت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بنائی رہا قرآن دا نہ آئیں یہ جیڑے اللہ فرمایا ہے درود پڑھو سلو پڑھو آسان پڑھے ہیں اللہ فرما دا سلیمو تسلیم آ ان کو تسلیم بھی کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یہ جیس سارے یارنے دے تسلیم گیلو گئے سنائی سکریہ جید گبلہ درود ہوں دا صرف رسول پاک تھے تو نبی پاک فرما دے میرے درود پڑھو آل دے نہ ہوں دا تو سورت اور سی نبی فرما دے مجھ پہ دم کتا درود کوئی نہ پڑھے جو درود ہوا دے سبیت مانگے وہی یزید ہوتا صدق جعوان صدق جعوان بھائی مولاد ہمیں جزایت جو بھی کسی درود ہوا دے سبیت آئے آئے آج شبیر نکلیں نا تو نکلیں نا انکار کر کے نکلیں کہ کوئی مجھ جیسا کسی توج جیسے سی بیعت نہیں کرتا ہے شبیر مولاد یا نفضہ گچوی خصوصیت کوئی مجھ جیسا کسی توج جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس لیے شبیر بتا رہے تھے جو خصوصیت مجھ میں ہے وہ مجھ میں ہے اور جو اس میں ہے آئے آئے وہ اس میں ہے بیعت نہ کرنے کی خصوصیت مجھ میں ہے مجھ جیسے سے بیعت مانگنے کی خصوصیت اس میں ہے شبیر نے پورے جہانت یزید اپن 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 کر دیتا کہ جو ہم جیسے سے بیعت مانگے وہ اس جیسا ہوتا ہے اللہ اللہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں نبیدہ منا پڑھنا گا سلیمان فرمان نے میں یا وہ غائب ہو جانے والوں میں آیا واپس یا عذاب کریں گا یا زبا کر دیا گا یا عذاب مبتلا کریں گا طلب درے گا تو ہو سکتا میں زبا ہی کر دیا پھر اولیاء کین بسلطان مبین نبی فرمان نے یا کوئی دلیل لے کے آئے اگر دلیل لے کے نہ آیا یا زبا کر دوں گا یا عذاب میں مبتلا کر دوں گا واپس آئے تھے دلیل لے سے میں حران سا ادہ سلطان نبی تہائی پرندہ تہائی دانت ان کے پاس پانی پین کیا کی ہوگیا جی منل سمجھ جائی اللہ پر فرمان جنہوں نبی جتھ کھلا رہے میں پنجابی ترزبہ کرنے لگا یا عذاب کر دیں گا یا قدر کر دیں گا میں زبا کر دیں گا زبا کر دیں گا میں پنجابی تکا کے ترجمہ کرنے لگا جنہا نبی کھلا رہے اپنی مرزی نار نبی دی اجازت تو بغیر پرندہ بھی ٹور جائے اللہ فرمان دلیل لے کہ نہ آوے تے خدر دے واپس آیا تے تو ہنو پتا ہے جنہا بچہ سکولو نسیہ ہوئے وہ چوری چوری بھی کلاس چاہ کے پوے تے یار دوست کہ دے وستہ ہم مگر بندہ بیمی بن کے آگے آگے بیع جائے تے یار دوست کلاس مجھ کہ دے وستہ ہم دے ایسے وستہ سار جی آگے جی انہا آگیا سلیمان آگیا آگیا اپنی مردی نہ جاندہ ایک بھائی جاندہ جدو دل کہتے انہوں کہنا پوچھ نہ تو انہوں پتا ہے فسائے انہوں فسان دینے بندے تھوڑا جو فسائے سیر بچہ حضرت سلیمان فرمایا تو ہی چپ کرو ہاں بھائی کتھے سین وہ ساگیا میری گل پوری سن لے انہوں آگے گل گر تھکالا اس نے کہا آہد تُو بی مآدم تُو ہیت بھی تو انہوں نے گل دسا بچی ہیتو کہا جی خبر میں لے کے آیا آج جنہیں میرے خلاف لینا انہوں دے ابی بھی پتا کوئی نہیں آہ ایمہ ترجمہ اپنے بڑھو گی تھے او ساگیا جی میں خبر لے کہا اہاتا بھی نہیں کر سکتے میں محاورت آنا گھر بھی نہیں بتانے یعنی اہاتا نہیں کر سکتے کہا سمجھانے باستے حضرت نے فرمی کی کہنا من سبائم بے نبی یقین بے نبائی یقین میرے پاس ایک خبر ہے جو میں ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے بڑے بڑے سرداروں پر سورج کی پرستش کرتے ہیں کیوں نہ ان کی طرف پیغام بھیجا جائے کہ وہ سورج کو نہ پوجھے سورج کے خالق کا سجدہ کرے حضرت سلیمان نے فرمایا میں جات ہوں تے تبریغ تک آس ہے نبی نے خبر دینے والا خبر دینے والا اے حد حد نفذ استعمال قرآن نے کی تا بن نبا ان یقین وہ خبر لے کے آیا خبر لے کے آنے والے کو نبی کہتے ہیں خبر تو حد حد بنایا تھا اسے نبی مان جاؤ گے کیا بات ہے بھئی میں راضی ہوں خبر خبر دینے والا حد حد بھی تھا لیکن نبوت پہ سلیمان تھا پر اندر نہیں تھے اے دا مطلب تسی خصوصیات نہیں امومیات اچھے نہ بدلو ایک ہو رہا ایک پڑھا مہربانی اے رسول ترجمہ اے میں نبی دا ترجمہ کر لگا حضرت یوسف علیہ السلام نے قید جس خواب دیتا بھی انہیں جا کے خبر دیتی عزیز مصر اوزا اندر دیتا زرائی خان اندر دعائے اوہ بڑا آل مجھے انہیں کہو بھی کر اوزا خواب ہوں دن جڑے او تبیر دست دے بلکل ٹھیک انڈی اچھا اوزا کہا جا وَقَالَ مَلِكُ تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آو بادشاہ نے آکھا اسے یوسف نے آئیتا میرے پاس لے کے آو ان تو جو فرمانے میں رفض رسول پڑھنے نبی میں پڑھ لیا رسول پڑھنے خفوصیات اور عمومیات ذہن چھ رکھنا اللہ قرآن چھ فرمان دا ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ پس یوسف کے پاس رسول آیا کیا باد واجِ نمسار اٹھاو جی اللہ فرمان دا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ رسول آیا یوسف کے پاس رسول کیوں قرآن کہہ رہے ہیں وہ جی بندہ عزیز مصر نے پیجیا تھی ہاں بھول رسول تھی رسول کا میں پیغام دینے رسول تھی رسول تھی رسول لکھنا صدق جام صدق جام میر بانی فرماتے رسول اس کے پاس آیا قالر جِ الٰر ربی کا تو حضرت یوسف نے کہا کیا دھئی تو انو پہ صد ہے فرماتے جا کے کہ دے اپنے رب سے آیا کرو رسول قرآن دے لفظ پڑھو مجھے آیا کرو رسول رسول کاسد اور کال کالر یہ الہ ربی تھا تو حضرت یوسف نے فرمایا جا ذرا اپنے حاکم کی طرف اپنے سرپنس کی طرف وہ جو دجھے ترہا دیتا ہے ایچھے لکھے جا اپنے خامد کی طرف خامد دے نہیں جڑک سرپرہ یہ خوندہ پیاندہ ہوئے تسارے کردہ ذمہ دار ہوئے تاں بیوی دے چاہر خامد دے ایچھے خامد لکھے نہیں جا اپنے خامد کی طرف خامد بھی رب ہوتا ہے خامد بھی اجنو مجازی خدا دے اجنو مجازی خدا دے بیوی آیا دے جنہ عزیز مصر نے پیجیا انہوں اللہ نے قرآن جی رسول لکھے تی یوسف نے فرما جا کہ اپنے رب نوح کی اپنے رب سے جا کے کہ ذرا انہوں عورتوں تو پتا کر جنہوں نے ہاتھ گار لیے تھے اوہ تو گالی نہیں دسی انہوں پہ ہویا کی اسی پھر اخیر تی ارشاد فرما دے انہ رب بی قید ہن نادیم وہ میرا رب ہے جو عورتوں کے مکروں کو جانتا ہے وہ میرا رب ہے جو عورتوں کی تدبیروں کو جانتا ہے عورتوں کی مکاریوں کو جانتا ہے ایک آیت ترائے لغوز آئین اتنا سنجیدہ مجمع پہنا آیا رسول آیا ایل جی واسطے پھر آیا رب آیا عزیز مصر واسطے پھر آیا رب آیا اللہ واسطے ایک مطلب میرا مجمع صرف ایک گرم اندر سے دو مہد ایک واری رسول آیا او قاسد واسطے آیا ایک واری رب آیا او عزیز مصر واسطے آیا جن قرآن میں رسول آیا رسول سوئی نہیں ایل مطلب حضران اہم اعلان سنی امومیت خصوصیت میں مت بدلو وہ جسے رسول کہا گیا ہے وہ قاسد تھا رسول نہیں تھا اور جسے رب کہا گیا وہ اس کا مرد بھی تھا وہ بھی رب نہیں تھا یہاں وہ رسول نہیں تھا عزیز مصر رب نہیں تھا رب کون ہے جسے یوسف نے کہا رب بھی رب وہ ہے جسے یوسف رب کہہ رہا ہے اور لوگوں سے چلا کیا کرنے والوں مانیں گے جسے علی کہے سبحانہ ربی یا لانا و بحمد راضی ہیں عمومی معنیانو خصوصی عادت چلے ہونا اور خصوصی معنیانو عمومی عادت چلے ہونا انتیس ریائت پڑھنا تیتوالک انہوں کی اجازت چھانا سورہ میرا خیال ہے کہ حدیث پڑھنا من کنتو مولا ہو من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا ایدہ ترجمہ سکن میں آپ پڑے اجلے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہوں ایدہ مطلب بیس خصوصیت نہیں بولو بولو عمومیت ہی لینے ایدہ میں یہ آ رہا ہوں ایدہ علی یہ آ رہا ہوں ایدھے بھی تو پھاس جانے یہ نبی نے فرمایا ایدہ میں یہ آ رہا ہوں ایدہ علی یار ہے ایدہ مطلب بھی یرا علی دا یار ہے وہ میرا یار ہے چلو یہ جی کرلو نہ اگر دوست دا منہ یاری ہونا ہے تجھے ایدہ میں نہ یہ نکلے کہ جیدہ جیدہ میں یارا ایدہ مطلب بھی ساٹھی دون ہن دی یاری ایک جیسی ہے جیدہ میرا یار ہے وہ علی دا یار ہے جیدہ علی دا یار ہے کوئی عام آدمی یزید کے خلاف نہیں نکلا تو سا میری پوری تقریر سن کے تھے ہن میں اسپانس نہیں دیتا میں کہہ رہے ہیں لوگوں نے خصوصیات کو عمودی نظرنے کی کوشش آپ کی نظر میں اگر سارے ہی آن ہیں تو جب یہی کا وارث بنا دیا ہے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے عام بھئی مانی دسام عبیدی آہ سنو فرمادے نے یعنی پیغمبر کے بعد کتاب کے وارث کیے تین قسم کے لوگ ایک چونے ہوئے بندے یعنی یہ امت ان میں تین درجہ ہے امت کے ایک گھونہ گاروں کا درجہ ہے ایک میار وارث دا کامے پھر صدی حفاظت کریں بولو 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 حفاظت ہی کیتی ہے کئیان ایٹی حفاظت کیتی ہے جہوندہ لیاندہ تھاپکے ہوتے رکھے ہیں کسے آتھویں نہیں لائے حفاظت ہی ہے نا جتھوں قرآن دے دو بر کے پرسے جڑے ہیں عجیبی جڑے ہیں کھولے دے گھو تاں جو پڑنا ہونا ہونا کون وارث ہیں اسی وارث ہیں کیوں خصوصیت لو آئے آئے ایارا مومیت جو بدلے خدا دی قسم رات نو سوندہ تا جدا ہوندہ ہے برنا مسفیری اٹھکا پڑنا رات نو سوندھے گا پڑ کے سوندھے ساندھے نے کول ہوندہ ہے ٹھیک ہے میرے کل جیبے ہر میں نے قرآن ہوندہ ہے سادھے برگے رات نو میں یہی تھے راکھ چھڑنا تاں بھی رسول لیندہ قرآن نا نالتے قرآن ادھے مطلبے کوئی خصوصیت ہے جو رسول نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ اے علی جدہ کارنو آگ لگے ہو نصدہ ہے جدہ نقصان ہووے ہو نصدہ ہے کلہ نہیں نصدہ پتر بھی نصدہ ہے کلہ نہیں نصدہ تنگامی نالتو رپین دیا سارا جان پہ آوسدہ سے شبیر تینیاں لائے کے نگڑے ہیں کیوں ایسے خصوصیت انہوں امومیت اجھے روڑنا ہے تو اللہ دے دربار چپیش نہیں ہونا اگر سارے جہان دیں مودد تو واجب ہوندیں تو صرف علی دیاں تینیاں ہی پتھر کے اوکھان دیاں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے تھکیاں بھکیاں نو نبی پاہ دی کبر تے لے کے بٹھایا نہ کرنا آن چار چپیرے پہ گئے جانے کی مدد سو کسے دا سر زخمی سی کسے دے کندے زخمی سن کسے دا بادو زخمی سی کسے دی کمر زخمی سی آن جے سفران دیاں تھکیاں تو مکیاں نو لیا کے بھائیو جنہاں سکے رشتہ دار میں نہیں سر پہچان سکتے تو رسول اللہ دی کبر والے اشارہ کر کے میں نے چاہتا ہے امام فرماندہ نے نبیاندہ سلطان ایک واریوٹ کہتے ہیں کو گا اینہ کے مودد مانگ کے گئے تھے جنہاں ان لوگاں بزارہ ہیں جمعہ رہے ہیں مولا تو نجزہ دے سلانہ رغایت پڑھنا ہم میرے پورٹ سیدہ رغایت باقی نے انہیں پچھ رغایت مکمر کرنا سلانہ پڑھنا آج حرور پڑھنا ہمیشہ پڑھنا اٹھائی رجب سی جمعہ دا دن سی آج کی وار ہفتہ او دن اٹھائی رجب جمعہ سی اوہ سا کہا میں جو گل پوچھئے تو جواب ہے دکانہ بند کیوں اوہ سا کہا تو بہت نووارت ہے تکنوار ہیں تنو ہوش کوئی نہیں میں امام حسین دی گل کر رہے ہوں امام حسین دی گل کر رہے ہوں امام حسین دی اسلام بھی وہ مدینہ ٹور چلے اوہ سا کہ یا رب انہوں کو تو چھوپ نہیں سکتا کہ انہوں نے کہا اگر نہ چھوپ سکیا میں انہوں آؤٹ کر دیں گے میں چلا جائیں گا لیکن کھلار میں نے ضرور وہ انہوں نے اسے اوہ لے کھلار دیتا وہ تو سیدہ انہوں نے بڑا دروازہ نظر ہوں دا سی اگو دی روایت ہے جلدی جلدی پڑھ دینا انہوں نے اندھوں نے کیٹہ سوڑا نوجوان نکڑیا میں زندگی کیٹہ سوڑا فیلے قدی نہیں سی بیکھیا میں تو اڑی باس درز کر دیا کمرے بنی حاشم کیا جاندہ سی نہ ہونا جڑا حاشمیاں میں جو چین ہو بھی حضرت عباس علیہ السلام لگر کر اندھا کوئی قطیبتی سال دا نوجوان باہر نکڑیا کیا تھا اندھا کرسی لائے کے باہر نکڑیا میں سوچیا ہے شہزادہ کرسی آپ پہ باہر کر دیا ادھا نوکر کوئی نہیں پھر ناکہ لیا دا ادھے تھے وڑے برطن رہتے پھر ناکہ لیا دا ادھے چھوٹے برطن رہتے پھر ایک ناکہ لیا دیا ادھے تکرلو سامان لگ دیا اندھا جنا میں سامانو لگ دیا ویک ہے اہمیں میرے دیرچ گال لائی یہ جڑے ٹرچے لینے نا آج تھائی رجب جے مولا توانو جزا میں نو انج لگا جی میں جڑے ٹرچے لینے انہا واپس ہو اندھا پھر اس تو باہ جڑے سامانا لینے ناکہ مک گئن ادھوں پھر اسے محملہ والے ناکہ لیونے شروع کی تے ادھوں میں نو سامل لگیا کہ بی بی ایمی چلی ہیں اندھا ایک محمل والے ناکہ نو بٹھاندہ سی اندھا ایک برکے والے نو لیوندہ سی اپنا سان نو نان رکھتا سی انہوں اندھا سی دیتے پیر رکھتے اوہ عزتدار برکے والی بی بی پیر رکھتے سوار رکھتے سی پرتا تھلے سوڑ کے درود پڑھتا سی اگو آواز دیندہ سی محمد وہ آکے ناکہ بڑھ کے اکیلے آج اندھا سی اپنی حفاظت اپنی تحویل ہے چھ اندھا بڑیوں بی بیاں سوار کیتی ہیں وہ جرا میرا شکس ہی نو ایک پکے پکٹ جرا شکس ہی میں نو کے ایک پکے پکٹ اٹھ چلے نے پیشا نہیں ہوں دیں اندھا میرا شکس یقین اچھ بدل گیا جدو ایک بی بی نکلی جی دیکھو ایک بہت چھوٹا بچہ سی اندھا وہ دو ایک شہزادہ دھوڑ کے قریب آیا اس اماں کہا کہ وہ بچے نو اٹھایا اس بی بی مصور کرنا اندھا اس نو جوان نے احتیاط نانو کی گوہ دے جو بچہ رکھیا میں سمجھیا جیر رہنا ہوں دا نا کسے پیچھے ایک بی بی رہی دی جی دی گوہ دے چند دن دا بچہ ہے منو سمجھ آگی اندھا کوئی سارے ٹوڑ گیا نے اندھا جیر میں اس بی بی کی سواری اٹھ کر ٹوڑی ہے نا وہ تو میں سمجھیا ان پیچھے کوئی نہیں میں دار اس میں لے گیا کہ تو میں اس نو جوان تا چیرہ بکھیا اس ایک باری اس بند دروازے دو بکھیا ایک باری دو اپسے گیا ایک باری آسمان اللہ بکھیا نیام نے دستے دے ہتھ رکھیا تلوار ننگی بارکنٹی آنڈا میرا دل کی تا میں دھو جا ہوا شاید اندھا لگیا کو چھوکے سن دے رہے لیکن میرے اندھا اس تو وجیوں نہ کی تھی کہ میں کھڑا رہا اندھا پھر اس دروار کٹ کے سجے مونڈے تو اچھی کی تھی کہ دروازے لوگے کے گلیچ سجے کبھے دھوڑ دھوڑ کے اندھا زیان ہی جا میرا خیال ہے رونو والے انہوں پتہ لگیا ہے اے جیرہ آنسو آیا تو قریب انہوں پتہ لگیا ہوئے تھا کہ اندھا کون رسلی آنو والی ہے اندھا جیرہ میرے اس آنے ہجاب کہہ گئے پوری گلیچ خاموشی دعا نہیں انجھ لگا جی میں ہوا نے بھی سا روک گئے ہر شہد دبت گئی کہ اس دروازہ کھولیا جب پڑتا چکے چھلے مونڈ کر کے روندہ سی چھلے مونڈ کر کے کہ نہ اشارہ کر کے اندھا زیان نکلو اندھا میں احران ہو گیا ٹھارا کنیزہ میں جھر مٹھے اندھا میں بہت بلان ہسنی عزت اور مٹھے نگلی سا گئے تھے ہوا اندھا میں نگلن تھی دیر سے کرسیاں بزور کو جبے کھڑا ہو گیا دو میں شہدادیں دھوڑے کسے نے نعرائم تھے ہسر گیا کسے نے چادر سبھا دی کسے نے مونڈے موسہ آرہ دیتا دروازہ بھی یہ آوازش کون سوال ہو رہی یار ثانی زہرہ ملکہ شاہ آج لوگوں سے نو روندین ہوئے گے ہسنا اے جاڑی کھائی میں جبنو آج اندھ سوار ہوئی تھی نا اے کیارہ محرم نوکہ دی سجھے گئے دی کچھ کھپے میں دیا دی سکتے دور گئے وہ اے پر گرلی رہ گئی جبنے میرے اوہیروں اندھا اے سبی بھی تھی سواری جو تو ٹوری ہے پھر وہ سلطان کرسی تنی بیٹھ کیس ہونے آنے کون کرسی تنی بیٹھ بولو بولو امام حسین اندھا نے کوڑا لے اندھا نوجوان ستارہ تھارہ سال دن انہوں سوار کرائے تھے اس محمد پچھے پچھے کوڑے تھے اگے اگے پہنڈ دا محمد احمدی نے پچھے پچھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو رہے ہیں اندھا شہزادے دو بھی نارٹو ایک پھوپی نارٹو ایک بات ہے اے جی تو رہنے ہیں اندھا میں کافلہ آن جاندہ بیکھے ہیں ہونو موڑے جرامہ پڑھنے چاہے ہیں اوٹھو اگو آن جی موڑنا سکتے ہیں اندھا اوہ اتھے کھلوتا سکتے ہیں میں سن جاتا اللہ شاہلہ مارنا ہوئے گا دروازہ باندھ کرنا اوہ اتھے ایک کافلہ تو رہا ہے تو اڑیا نظرہ امام دیا نظرہ نارٹو جاندہ بیندے ہونے آج تھائی رجبنوں میں جاندہ بیکھو گے ایک گناہ بیکھو گے ایک جملہ جی اے میں نے کھاندہ جی اندھا جی رہے میں مور مرنا سکتے ہیں گوہ گڑی نظر نہیں سکتے ہیں اندھا جی رہے میں محمد اور ناکہ آگا لنگ گئی ہے اندھا جی تو اے بزرگ دا کوڑا اس نوجوانے ہنے موڑے ہیں اندھا جی دو اس کھڑی من مردہ سینہ پہ کوڑا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا اندھا مہنو اے میں شک پہ گیا اندھا جی لگتا ہے جو میں یا جی کوئی قیمت جائے دی پیچھے موڑی ہو دی اندھا میریا نظرہ نے اوڈیا پل دیا اندھا نظرہ نے تاقب کی تھا تو میرا شک یقین جی بدل گیا کہ دروازہ دوبارہ دروازہ کھلیا دوبارہ دروازہ کھلیا اندھا چھوٹی جی بی بی چھوٹا جی اندھا اس چھوٹی بچی نو اینج کر کے ہتھانچ دو چہرہ لے بھرکے رہا چہرہ سی مہت نہیں لیکھ سکیا بچی کاؤں سی مکمل بھرکہ سی اندھا چہرہ اس لے اندھا اوڈوں میں نو پتہ لگ گیا اے پے ہوئے ہائے ہائے ہوتی ہی ہے اندھا اوڈوں سے بزرگ نیا کھا میری بیٹی کیوں آئیں ہیں گلی جی کیوں آئیں ہیں جناب سگراد مطلق گلی جی کیوں آئیں ہیں آخری جو ایک گل کرنا کنیا گل ایک امام حسیندہ السلام نے فرمایا بیٹی میں زندگی جی تو انہوں اینج نہیں آکھا جو میں آج جا کرنا فرمایا بابا تسی حکم کر فرمایا تیری ایک سنن تو پہلنا دو میں کرنی ہوں پھر تیری ایک سننی ہوں اندھا مہوین نا پہا جو دوں ساکھا بیٹی کوئی گل میرے نا کرن تو پہلنا میں نتاثر ارادت ہے ہوگے اللہ تعالیٰ میرے لال دنوں آرام کرنا